اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں تو آج کا جی ولاگ چلتے پھرتے سٹارٹ کرتے ابھی جی دوستوں میں جا رہا ہوں شہر میں ایک تو فپو کر جانا ہے دوسرا تھوڑا سا کام ہے تو وہاں پہ بھی میں جا رہا ہوں اور اب بھی فیلال یہاں پہ کوئی گاڑی بھی گرا مل نہیں رہی چونکہ یہ سڑک ہی ایسی ہے بلکل دیکھیں سمسان سی سڑک سی ہے یہاں پہ تو یہ واپس چل کے جانا پڑے گا کوئی پیچھے سے جاننے والا آ رہا ہوا تو اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے نہیں تو پھر آکے جا کے دیکھنا ہے کوئی رکشہ مل جائے اللہ کے یہاں سے نہیں تو تھوڑا سور آکے جانا پڑے گا ابھی چل رہا ہوں باقی یہ ہے کہ آج کا گندم کی کٹائی وغیرہ سٹارٹ ہوگی ہے پیچھے بھی میں دکھایا نہیں ہے وہاں سے میں آگے آگے سے پہلے جلدی پیچھے ہوڑ سی گندم کی کٹائی تو تھوڑا میں جلدی سی جس کی وجہ سے میں وہ کٹائی آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکا کٹائی تو ویسے ہو چکی تھی وہ پیک کیا ہوتا ہے رکھیں گڑیاں سی رکھیں گندم کی ٹھیک ہے وہ بس اس کا کیا دکھانا ہے وہ جب کٹائی ہوگی نا تو انشاءاللہ اگر میں ادھر ہوا اور میرے پتہ چلا کہ اس جگہ پہ کٹائی ہو رہی ہے تو میں آپ لوگوں کو ضرور وہ جگہ دکھاؤں گا تو ابھی یہ ہے کہ میں تھوڑا جلدی تھی تو ابھی میں جا رہا ہوں آگے تو دیکھو یار کب تک یہاں سے گاڑی ملتی ہے یہ رکشہ وغیرہ کوئی ملتا ہے موٹسیکل کو جاننے میں لہا جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جاؤں گا آگے تو جی یہ میں آپ دوستوں لوگوں کو بتا دوں کہ یہ یہاں پہ ٹوول لگا ہو گا ٹھیک ہے یہ پانی جہاں سے لگاتے ہیں سبینوں پر وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ یہاں سے ٹوول سے پانی نیچے آتا ہے اور تو اس طرف سے نیچ سارا پانی در سے آگے جاتے ہیں یہاں سے انہوں نے انہوں نے وہ آگے وہ کاٹا ہوتا 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 ہے وہاں سے پانی در جا رہا ہوتا ہے جب تک یہ ساری فصلوں کو پانی نہیں لگتا اس ٹیم تک یہ ٹوول چلتا رہتا ہے جب سارا پانی جاتا ہے مطلب کے ہر جگہ پانے میں پانی جب چلا جاتا چلا جاتا دلی پانی لگاتے ہیں پھر اور اس سے پھر فصلیں تیار ہو جاتی ہیں دوستوں مجھے مرسیکل مل گیا ہے یہ مرسیکل ٹھیک ہے ابھی میں آگے جار تھا راستے میں تو میرا دوست مل گیا ہے دوست کیا کزن بھی ہے میرا دوست بھی ہے بھائی بھی تو وہ مجھے مل گیا کہتا ہے کہ تر جا رہا ہے میں نے کہا پھوپو کے گھر جا رہا ہوں تو وہ پھر راستے میں مجھے کہتا ہے کہتا ہے مرسیکل مل گیا ہے آپ نے آگے پتہ نہیں گاڑی کب چک ملتی تو بھی خیار چلتا ہوں میں میں آج چکا ہوں اپنی پھوپو کے گھر اور ابھی میں چھت پر آیا ہوں تھوڑ سے نیچے نا وہ تھوڑی سی گرمی گرمی سی محسوس ہو رہی تھوڑی سی نا حبس ہے نیچے ابھی میں چھت پر آیا ہوں اور یہاں سے کافی پیارا منظر نظر آ رہا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ایک تو دوسرا ماری چھت بھی کافی اوپر ہے یہاں سے اور دوسرے جو گھر ہیں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کافی نیچے نیچے یہاں سے کافی اچھا منظر نظر آ رہا ہے تو میں ابھی آپ کو کچھ دکھاتا ہوں یہ ساتھ ہی مسجد ہے ہمارے گھر کے یہ آپ لوگ دیکھیں یہ یہ مسجد ہے یہ کافی بڑی مسجد ہے یہاں پہ یہ بھی اور یہ کہ کافی اچھا منظر ہوں یہاں سے نظر بہت اچھا نظر آتا ہے اور سب سے پیاری چیز یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھو پیچھے وہ سبزہ سا میدانی علاقہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ سالہ یہ کتنا پیارا یہاں سے منظر نظر آرہا ہے اور یہ نیچے انہوں نے بہنسے رکھی ہوئی ہیں یہ جی دیسی مرگے یہ کورچیز ابھی میرا خط کافی بڑا ہو گیا ٹھیک ہے تقریباً دو افت ہوگے میں نے خط نہیں کروایا یہاں پہ یہ کیونکہ خط کے دگان کبھی کھلتی ہے کبھی نہیں کھلتی تو اس طرح کا کوئی سین ہو جاتا ہے تو ابھی میں شہر میں آیا تو ہوں تو پہلے ہی خط کروانا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ پھلی چلا جاؤں میں خط کروانا ہوں تو بعد میں پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے دوستہ میں خط کروا کے گھر میں آ چکا ہوں واپس ٹھیک ہے ایک دو کام سے وہ بھی میں نے کمپلیٹ کر لیے ایک تو بینک میں جانا تھا تھوڑا سا وہاں پہ کام تھا اور اس کے لاؤں پوکے کر جانا تھا ٹھیک ہے تو وہاں پہ بھی تھوڑا سا کام تھا تو سارے کام مکمل کر کے تو ابھی میں واپس آ چکا ہوں کیونکہ گھرمی بہت تھی تو راستے میں میرا نہ دل نہیں کیا کہ میں اب لاکھ میں نہ ہوں تو میں کامرہ اٹھانے کے میرا دل کیا تھا تو اس لئے میں نے کامرہ آن نہیں کیا تھا تو ابھی میں واپس گھر میں آیا ہوں تھوڑے ریسٹ کیا ہے اور ابھی یہ ہے کہ گھرمی کافی ہو رہی تھی اس لئے بلکل بھی آج دل ہی نہیں کر دا تھا بہت مشکل سے بڑی مشکل سے میں نے آج کامرہ آن کیا واپس تو اسی کے ساتھ آج کا بلک کرتے ہیں مجھے دیں انجازت پھر ملیں گے نیکس بلک میں انشاءاللہ تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ